ہائے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک آپسٹیکل آوائیڈنس ریبورٹ بنائیں گے اس ریبورٹ کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ ریبورٹ چل رہا ہوتا ہے تو جیسے اس کے سامنے کوئی آپسٹیکل آ جاتی ہے تو یہ ریبورٹ اپنی پوزیشن کو چینج کر لیتا ہے تو چلیے اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پروجیک کو بناتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹفکیشنز مل سکے اس پروجیک کو بنانے کے لیے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے آرڈرینو نینو L293DIC TP4056 لیتھیم آئون بیٹری چارجنگ مرڈیول HC-SR04 ultrasonic sensor 218-650 لیتھیم آئن cells فیمال هیدر آنف سوچ 2 گار موتر 2 گار موتر 2 گار موتر 3 گار موتر یونیورسل ویل ووڈ بلوک ووڈ شیٹ ویرو بورڈ جمپور وائس سب سے پہلے میں موترز کے ساتھ وائس لگا کے ان پر ویلز لگا لوں گا اس کے بعد میں ان کو باڈی پر لگا لوں گا مبتر موسیقی موسیقی اس کے بعد باڈی پہ یونیورسل ویل کو لگا لوں گا اس کے بعد میں ویرابورٹ پہ ایل ٹو نائن ٹری ڈ آئی سی کو کنیک کروں گا اور اس کی پن نمبر 1,8,9 اور 16 کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دوں گا اس کے بعد اس کی پن نمبر 4,5,12 اور 13 کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دوں گا موسیقی 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 اس کے بعد میں آڈینا کو ویرابورٹ پہ کنیک کروں گا اور اس کے ساتھ سپلائی اور آئی او پینز کے لیے فیمیل ہیڈرز کو کنیک کر لوں گا موسیقی 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 اس کے بعد میں دو 18650 بیٹریز کو پیرلل کنیک کروں گا اور اس بیٹری پیک کی پوزیٹیو وائر کو چارجنگ موڈیول کی بیٹری پوزیٹیو پن کے ساتھ کنیک کر لوں گا اور بیٹری پیک کی نیگٹیو وائر کو چارجنگ موڈیول کی بیٹری نیگٹیو پن کے ساتھ کنیک کر لوں گا اس کے بعد میں بیٹری کی پوزیٹیو وائر پر ایک سوچ لگا لوں گا اس کے بعد میں بیٹری پیک کو باڈی پر فکس کر لوں گا اس کے بعد ہم بیٹری کی وائز کو سپلائی وائز کے ساتھ کنیک کر لوں گا موسیقی اس کے بعد میں رائٹ سائٹ کی موٹر کی وائز کو L293DIC کے پن 3 اور 6 کے ساتھ کنیک کر دوں گا اس کے بعد میں لیف سائٹ کی موٹر کی وائز کو L293DIC کے پن 11 اور 14 کے ساتھ کنیک کر دوں گا اس کے بعد میں L293DIC کے پن نمبر 2 کو آرڈینو کی پن D2 کے ساتھ کنیک کر دوں گا اس کی پن نمبر 7 کو آرڈینو کی پن D3 کے ساتھ کنیک کر دوں گا اس کی پن نمبر 10 کو آرڈینو کی پن D4 کے ساتھ کنیک کر دوں گا اس کی پن نمبر 15 کو آرڈینو کی پن D5 کے ساتھ کنیک کر دوں گا موسیقی 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 اس کے بعد میں آرڈینو پہ الٹرسونک سنسر کو کنیک کروں گا اور اس کی وی سی سی پن کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دوں گا اور اس کی گراؤنڈ پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دوں گا اس کے بعد اس کی ٹرگر پن کو آرڈینو کی پن دی ایٹ کے ساتھ کنیک کر دوں گا اور اس کی ایکو پن کو آرڈینو کی پن دی نائن کے ساتھ کنیک کر دوں گا موسیقی موسیقی اس کے ساتھ یہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی